دھماکہ ہوا ہے ممکنہ طور پر خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا لیا ہے ایک اور دھماکی کی اطلاع کچھ دیر پہلے یہ دھماکہ ہوا تھا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر خودکش حملہ آور نے دہشتگرد نے خود کو اڑایا ہے چونکہ خودکشジャیکٹز بھی پہنے ہوئے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں آگ کا ایک شولہ یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر جس وقت یہ دھماکہ ہوا تھا بیلڈنگ میں ایک آگ کا شولہ نظر آیا خود کو اڑا لیا ہے دھماکے کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آگ کا ایک شولہ بلند ہوا زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ اور یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ ایک اور دہشتگر جہانم واصل ہو چکا خود کو اس نے دھماکے سے اڑا لیا ہے اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے دھماکے سے متعلقی بھی بتایا جا رہا ہے کہ چوتھی منزل پر یہ دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں امارت کا کچھ حصہ کیا ہے سالک شاہ مائے صاحب موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں سالک چوتھی منزل پر یہ دھماکہ ہوا یہ منزل بھی اب کلیئر ہو گئی ہے اس وقت صورتحال کیا ہے جی بلکل قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جو ہے آپریشن کلین اپ جا رہی ہے اب سے تھوڑے در پہلے ایک دہشتگرد اپنے آپ کو اڑایا ہے تیس سو تھے فلور کی جو سیڑھیاں تھی وہاں پر دہشتگرد نے خود کو اڑایا تھے دھماکے کے نتیجے پر جو ہے متعدد پولیس حلکار اور افسران بھی زخمی ہوئے جن کو اب یہاں سے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ حکام کا یہ کہنا ہے کہ دہشتگردوں نے اپنے آپ کو جو ہے پانچ فلور کے جو ہے وہاں پر اپنے آپ کو انہوں نے محصول کر لیا ہے چند کمروں میں جب دہشتگرد موجود ہے جن کے حوالے سے حکام یہ کہہ رہے کہ ان کا وہاں پر تاکب کرنے کے بعد جو ان کو دو سے تین کمرے جو ہیں ہے وہاں پر ان کو پہنچا دیا گیا ہے جہاں پر پولیس کی نفری ہے اس کے لیے وہ پانچ فلور پر بھی داخل ہو چکے ہیں اس کے لیے جو آپریشن جو ہے وہ اپنے آخری مرائل کی جانب ہے دہشتگرد جو ہے گہرہ تنگ ہونے کے بعد جو خود کو دھماکوں سے اڑا رہے ہیں دو دہشتگردوں نے جو ہے اپنے آپ کو دھماکوں سے اڑایا ہے ایک دہشتگرد نے تیسرے باقے میں چل پولیس حلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جن کو یہ بہت شکریہ سالک شاہ اس بارے بھی جانتے رہیں گے